سٹورنٹس پرابلم ڈسکس کریں گے اور ڈیریویشن آف گیس لاز ہم نے گیس لاز ڈرائیو کیے تھے بوائل سلا چارل سلا کرڈنگ ٹو کائنیٹک انٹرپیٹیشن یعنی کہ کائنیٹک انٹرپیٹیشن یعنی کہ کائنیٹک انٹرپیٹیشن یوز کرتے ہوئے تو اسی کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ پھر ہم پرابلم سال کریں گے اور پرابلم یہ ہے کہ کالکولیٹ دا پریشر آف این 1 مول آف این آئیڈیل گیس ایڈ زیرو ڈیگری سیل سسٹمپریچر اور مولر وولیوم آف این آئیڈیل گیس ایس ایکول تو ٹوانٹی ٹو پوائنٹ فور ون فور ڈیسی میٹر کیوبک تو یہ ہمیں ویلیوز دی گئی ہیں یہاں پہ پہلے ڈیٹا لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروپرلی سٹیب بسٹیب ایکسپلینیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم سال بھی کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو ڈیٹا ہمیں گیون ہے کہ ایک تو ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ 1 مول ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 1 مول کو n سے ریپیزنٹ کر لیتے ہیں یہ 1 مول ہے گیس کی جو اماؤنٹ ہے اور ٹیمپریچر 0 ڈیگری سیلسس ہے ٹیمپریچر تی سے ریپیزنٹ کر لیتے ہیں اور 0 ڈیگری سیلسس 0 ڈیگری سیلسس ہم جانتے ہیں کہ 273 کلون کے برابر ہوتا ہے تو اس کو کلون میں جو کہ ایسا یونٹ ہے ٹیمپریچر کا اس میں لے لیتے ہیں 273 کلون ٹھیک ہے اور پھر ہمیں جو ہے وہ والیم دیا گیا ہے 1 مول گیس کا 1 مول آئیڈیل گیس کا جو والیم ہوتا ہے اس کو ہم مولر والیم کہتے ہیں اور یہ ہمیں دیا گیا ہے اور گیس بھی ہمارے پاس 1 مول ہی ہے تو اس کا والیم جو ہے وہ ہے ہمارے پاس 22 پوائنٹ یہ ذرا کلیر لی لکھتے ہیں 22.414 ڈیسی میٹر کیوب اب یہ ہے کیوبک آف ڈیسی میٹر میں تو ہم اس کو سٹینڈر یونٹ میں یعنی کہ میٹر کیوب میں کنورٹ کرتے ہیں اچھا تو ہم جانتے ہیں سٹورنٹس کے 10 ڈیسی میٹر کیوب جو ہے یہ سوری 10 ڈیسی میٹر جو ہے یہ 1 میٹر کے برابر ہوتا ہے اور اگر ہم دونوں طرف کیوب لے لیں یعنی کہ 10 ڈیسی میٹر کا بھی کیوب لے لیں تو یہ 1 میٹر کا بھی کیوب آ جائے گا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 کا ہمارے پاس کیوب آ جائے گا 1000 ڈیسی میٹر is equal to 1 کیوبک آف میٹر تو اب ہم دیکھ رہے ہیں 1000 ڈیسی میٹر 1 میٹر کیوبک برابر آ رہا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس 1 ڈیسی میٹر کیوبک اس کو انہیں ڈیسی میٹر کیوبک کو ریپلیس کرنا ہے 1000 اگر اس طرح شوٹ کریں تو 1 آور 1000 ہمارے پاس آ جائے گا میٹر کیوبک تو اب سٹوڈنٹس ہم اگر 22.414 ڈیسی میٹر کیوبک کو کنورٹ کرنا چاہے میٹر کیوبک میں تو ہمیں 1 آور 1000 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اس کوئنٹیٹی کو یعنی کہ 22.414 میٹر کیوبک اور سٹوڈنٹس جب اس کو سول کرتے ہیں تو ہمارے پاس والیم کی جو ویلیو آتی ہے وہ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں 0.022414 میٹر کیوبک تو اس طرح سے والیم کو ہم نے سٹینڈرڈ یونٹ میں کنورٹ کر لیا کیوبک میٹر میں تو اور یہ ہمیں کونٹیٹیز دی گئی ہیں اور پھر ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے پریشر تو اب آتے ہیں سولوشن کی طرف تو ہم اب دیکھیں گے کہ سولوشن میں کس طرح سے ہم جو ہے وہ یوز کریں جو ہم نے انٹرپیٹیشن کی تھی گیس لاز کی کینٹک تھیوری کے مطابق اس کو تو سٹوڈنٹس جیسے کہ ہم جانتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پریشر کی ایکویشن کی یہ پریشر کی ایکویشن جو ہمارے پاس آئی تھی اس میں انٹرپیٹیشن میں وہ ہمارے پاس آئی تھی سوری اگر ہم وائلز لاز سے سٹارٹ کر لیں تو ہمارے پاس ایکویشن آتی ہے پی وی اس ایکول ٹو ٹو بائی تھری انٹو این انٹو ایوریج کینٹک نرجی ٹھیک ہے ہاف آف ایم وی سکیر ہاف آف ایم وی سکیر کی جگہ جس میں ایوریج کے جسٹ کے ای لکھ رہا ہوں تو این جو ہے یہ نمبر آف مالیکیولز کو یا نمبر آف ایٹمز کو ریپیزنٹ کرے گا گیس کی بات کریں ہم نمبر آف مالیکیولز کی بات کریں گے چاہے گیس مونوٹامک ہو یعنی کہ اس کا مالیکیول ایک ایٹم پر بیس کرتا ہو چاہے جو ہے وہ پولیٹامک یعنی کہ ایک سے زیادہ مالیکیولز ہو تو بات ہم مالیکیولز کے لحاظ سے ہی کریں گے یعنی کہ نمبر آف مالیکیولز ہے اس میں اور وی اس کا والیوم ہے اور پی اس کا پریشر ہے پھر ہم جانتے ہیں سٹوڈنٹس کے جو ایوریج کے ای ہوتی ہے تو یہ ٹیمپریچر سے بھی لیٹ کرتی ہے اور ٹیمپریچر کی ایکویشن ہمارے پاس آجاتی ہے ایوریج کینیٹک انرجی ایوریج کے ای ٹھیک ہے جی اوپر والی قیشن کو میں کہہ لیتا ہوں قیشن 1 ہے ہمارے پاس اب ذرا یہ والی قیشن جو ہم نے ٹیمپریچر کے لیے لکھی ہے اس کو اگر ہم موڈیفائی کریں ایوریج کینیٹک انرجی کے لیے تو ہمارے پاس ایوریج کے ای آجاتی ہے ایوریج کے ای ایوریج کے ای ای الجی ایکویل ٹو تو یہ ہمارے پاس quantities اس طرح temperature کے ساتھ shift ہوں گی تو یہ آ جائے گا 3 by 2 k t تو اس طرح سے average kinetic energy کی یہ value آ جائے گی اس کو ہم equation 2 کہہ لیتے ہیں اب equation 2 کی یہ جو value ہم نے average kinetic energy کی find out کی ہے یہ equation 1 میں اگر put کر دوں تو پھر میرے پاس p v یعنی کہ pressure into volume کی value equation بن جائے گی p v is equal to 2 by 3 n اور یہاں پہ average k e کی جگہ آ جائے گا 3 by 2 k t تو اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی simplify ہو رہی ہے 3 3 سے cancel out ہو رہا ہے 2 2 سے cancel out ہو رہا ہے تو ہمارے پاس پھر p v is equal to p v is equal to n into k t اور n جو کہ number of molecules کو represent کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس number of moles ہیں اچھا اس کو میں equation 3 کہہ لیتا ہوں اب n کو solve کریں گے ہم تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس number of moles جو ہوتے ہیں یعنی کہ small n جس سے ہم نے number of moles کو represent کیا ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں total number of molecules divided by avogadro's number ٹھیک ہے n a تو پھر ہم find out کرنا چاہیں اگر n تو n a جو ہے وہ small n کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس n is equal to number of moles multiplied by avogadro's number آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ small n جو ہے یہ 1 ہے ہمارے پاس 1 mol ہے اور اس ایک mol میں جو number of molecules یعنی کہ وہ ghadro's number of molecules آئیں گے وہ آئیں گے 6.02 into 10 raise to power 23 molecules ٹھیک ہے molecules تو یہ ہم values کریں گے n کی یعنی کہ n کے لیے value ہمارے پاس آگئی ہے اب n is equal to 6.02 into 10 raise to power 23 molecules اور پھر k جو کہ bolzman constant ہے اس کی value بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس students 1.38 into 10 raise to power minus 23 joule per kelvin ٹھیک ہے joule per kelvin یہ ہمارے پاس جو ہے وہ value ہے k bolzman constant کی تو اب students ہم واپس آتے ہیں pressure کی equation جو 3 ہم نے بنائی ہے یہ use کرتے ہیں ہم جو ہے solve کریں گے تو ہم اسی equation کو اگر modify کریں تو ہمارے پاس پھر p is equal to n k t divide by v آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے modify کر لیا اب values پوٹ کریں اس میں تو p is equal to ہمارے پاس آ جاتا ہے n کی value ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے پاس آ رہی ہے 6.02 into 10 raise to power 23 اور multiply ہو رہی ہے یہ k کے ساتھ جو اس کی value ہے 1.38 into 10 raise to power اور minus 23 اور number of molecules کو ہم نے یہاں پہ represent نہیں کیا کیونکہ یہ just ایک number ہی ہے اور اس کے k کے unit جو ہیں وہ جول پر kelvin ہیں جول اور پر kelvin کو میں اس فارم میں لکھ لیتا ہوں اور پھر temperature ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے جو کہ ہمارے پاس 273 kelvin ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ ہو رہی ہے یہ volume سے ساری quantities تو volume کی value ہم نے دیکھا تھا کہ standard unit میں مارے پاس 0.02 2414 cubic meter آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب students calculator کی مدد سے جب میں solve کرتا ہوں اس کو تو میرے پاس pressure کی جو value آ جاتی ہے یہاں پہ تو وہ میرے پاس آ جاتی ہے 1.01 یہ میں round off کر کے لکھ رہا ہوں 1.01 into 10 raise to power 5 اور پھر unit کی بات کریں گے کہ unit یہاں پہ کیا بنتے ہیں تو پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پر kelvin kelvin سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے اوپر باقی بچہ ہمارے پاس جول اور ہم جانتے ہیں کہ جول جو کہ work کا unit ہے تو work برابر ہوتا ہے force into displacement کے تو یعنی کہ جول is equal to newton meter آ جائے گا اور پھر اس طرح سے جول کی جگہ اگر ہم newton meter لکھیں تو newton meter اور نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ meter cube آ رہا ہے meter cube اب students آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر جو ہے یہ meter اور meter cube cancel out ہو گئے یہاں پہ square بچ جائے گا تو پھر اس طرح سے pressure کی value میرے پاس آجے گی p is equal to p is equal to 1.01 into 10 raise to power 5 newton per meter square جو کہ pressure کی standard unit ہے ٹھیک ہے جن کو ہم pascal سے بھی represent کرتے ہیں تو اگر pascal کی فام میں لکھنا چاہیں تو پھر pressure is equal to 1.01 into 10 raise to power 5 pascal ٹھیک ہے تو students یہ pressure ہے جو کہ gas کا ایک مول gas کا ہے اور temperature جو ہے اس ایک مول ideal gas کا zero degree celsius ہے اور پھر ہم نے students یہ gas laws use کرتے ہو کائنیٹک نرجی کی فام میں ہم نے gas laws کو interpret کیا اور ہم نے pressure کی value find out کی تو i hope کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے پھر ہم نے جو ہے solve کرنا ہے solve کرنا ہے gas laws کو by using kinetic theory میکنیٹو تحerdیو